یہ ہیں کاروباری ٹائکون رزوان چودری جو اپنے منفرد انداز کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں یہ ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر قیمتی اور نیاب پتھر پہنتے ہیں جو یہ مختلف ممالک سے خرید کر لاتے ہیں ابھی ان کے پاس پچیس سے تیس لاکھے نیاب پتھر اور تصمیع ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہے اور کون سا پتھر پہننے سے ان کے پاس اتنی دولت آئی جانیے انہی کی زبانی رزوان چودری صاحب آپ مجھے بتائیں لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ یہ درویش صفت آدمی ہیں پتھر بیچتے ہوں گے شاید اور سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز بناتے ہیں جو وائرل ہوتی ہیں یہ کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں اور کہیں یہ بیچ کے آپ اپنا گزر بسر تو نہیں کر رہے ہیں جو لائف سٹائل آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایکشلی یہ میری شخصیت کا ایک پہلو ہے باقی جو اگر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں تو میں بہاولپور سے بلانگ کرتا ہوں ایک زمیدار فیملی سے میرا تعلق ہے اور میں انیس سو اٹھانوے میں لاہور کے اندر آیا تھا میں نے سیول انجنرین کیا ہے یو ایٹی لاہور سے میرا نائیٹ سیکشن تھا دو ہزار دو کے اندر میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا ایک پرائیوٹ فرم تھی اس کے اندر میں نے اپنا کیریئر بیلڈ اپ کیا بڑے اچھے ریمارکیبل پروجیٹس مجھے کرنے کو بلے لاہور کے اندر بھی بلڈنگز میں نے کی لاہور سے باہر پشاور اسلامباد فیصلہ باد کے اندر بھی پروجیٹس کیے تو 2014 کے اندر میں نے ایک کنسٹرکشن کمپنی ریزکون انجنرین میری کنسٹرکشن کمپنی ہے تو اس نے اپنا یہ آفیس میں نے سیٹ اپ کیا اور کنسٹرکشن کے پروجیٹس کیے تو اللہ کا اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا کی میں نے بڑے اچھے ریمارکیبل پروجیٹس یونیورسٹیز وغیرہ کے تو we are not builders we are construction service providers ہم تینڈر کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان میریٹ تینڈر بھی ان کرتے ہیں اور پھر ان پروجیٹس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اچھا بلڈر اور کنسٹرکٹر کے اندر ڈیفرنس ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے جو بلڈر ہوتا ہے he has lot of money وہ اپنی سوسائٹیز بنائے گا اور آپ کے پاس بھی ہے وہ اپنے تاورز بنائے گا بلڈنگز بنائے گا اپنے کوسٹ کے پر کرے گا اسے بلڈ اپ کر کے اور پھر وہ سیل آؤٹ کرے گا لیکن ہم اپنے کلائنٹ کے پروجیٹس کرتے ہیں آپ بقاعدہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہاتھوڑی بیلچا اس طرح کے کام یا پھر انٹیں شنٹیں آ رہی ہیں رف ان ٹاف کام ہیں لیکن وہاں آپ یہ اس طریقے سے اپنے لائف کے اندر ایک سوفٹ ٹچ آپ کو رکھنا پڑے گا تو پھر نیچر کے قریب ہوں بہت زیادہ تو یہ نیچرل پروڈکٹس سٹونز ہیں رنگز ہیں یہ تصویہ ہیں ان کے ساتھ میری بہت زیادہ ایفیلیشن ڈویلپ ہوئی میں نے ان کی کلیکشن سٹارٹ یہ کب سے شروع کیا آپ نے یہ مجھے تقریبا آپ یہ حساب لگا لیں کہ دوہزار چودہ سے جب سے میں نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا تو مجھے ان چیزوں کا شوق ہو گیا ٹرائبلنگ کیونکہ سیول انجینئر کے لئے تو بہت زیادہ ضروری ہے جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں سب سے پہلے تو میں ڈھونڈتا ہوں کہ پتھروں کی دکان کی درست پرٹیکللی اب ندران ایریاز کے اندر آپ جاتے ہیں گلگت گئے ہیں ہنزہ گئے ہیں کریم آباد تو میں تو یہی ان شاپس کو ڈھونڈتا ہوں اور وہاں سے جا کے بڑے یہ چیزیں کلیکٹ کرتا ہوں باہر کے مبالک سے بھی لے کے آتے رہے ہیں آپ باہر کے مبالک سے نیپال گیا ہوں یا ملائشیا گیا ہوں دبائی گیا ہوں یا یوگینڈا کے اندر اور جہاں جاں بھی ٹرائبل کرتا ہوں میری جو پرچیز ہے وہ یہی ہے یہ لیتا ہوں ایک چیز اور لیتا ہوں کہ وہاں کا لوکل بیوزک لے کے آتا ہوں چاہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں بیوزک لے کے آتا ہوں سنتا ہوں کیونکہ میں یوگینڈا گیا تو وہاں سے ان کی سواحل ہی ایک لینگویج ہے تو اس کے بھی میں کے ساتھ اور سیڈیا لے کے آئے اور جب یہاں پہ لے کے سنتا ہوں سناب کہتا ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہیں تو وہ بھی میں اپنا یوہہ کرتا ہوں کنسٹرکشن کے اندر ٹائکون ہے آپ آپ کی سوٹ ڈیڈ سو بندے کی ٹیم ہے اور آپ ایک بیزی سکیجول ہوتا ہے آپ کا اس کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ تسمیہ شسمیہ یہ پڑھتے ہیں یا بیچتے بھی ہیں میں بیچتا نہیں ہوں لیکن گفٹ کرنا پڑ جاتا ہے سمٹائمز جو کہ میں آپ کو نہیں کہنا گفٹ کرنا پڑ جاتا ہے چاہے کریں فوراں ہی بدید ہیں نہیں لیکن یہ بھی آپ نے اپنے بارک سمٹائمز سوچیجیشن ایسی بن جاتی ہے تو ان کے لئے بھی میں نے اپنے پاس سکھا ہوتا ہے سٹوگ گفٹ کرتا ہوں جب سٹارٹنگ میں میں سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوا تو مجھے جس نے بھی کمنٹ کرنا کہ سر مجھے پتھر بھیجے تو میں نے یہاں سے پتھر نکالنا اسے پہ کرنا اور سیاس کر کے بھیجے جانا اچھا تو میں نے کوئی مہینے کے اندر دیکھا کہ میں کوئی دو سو پتھر بھیج بھیج بیٹھا ہوں پھر میں نے کٹھے جاریے تو ظاہر ہے آپ نے بڑی مشکل سے کٹھے کیا آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ پچیس تیس سال آپ نے لگائے ہیں شاید ان کو کٹھے کرنے میں دیکھیں نا میں دو ہزار دو کے اندر لاہور میں آیا ہوں اور اب بیس اکیس سال ہو گئے بائیس سال ہو گئے ہیں تو گریجولی کٹھے کرتے کرتے تو یہ سٹاک پائل ہو گیا جناب آپ نے تو ہر جگہ پر آپ نے ہاتھ پھسائے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے ہر انگلی آپ نے پھسائے ہوئے ہیں پتھر میں اس طرح ہر فیلڈ میں آپ نے ہاتھ پھسائے ہوئے ہیں میں کون کون سی آپ کے پاس کلیکشن ہے سب سے مہنگے کون سے آپ نے خریدے ہیں یہ میں نے جو پہنے ہیں ان کے اوپر بھی بتائیے گا یہ جو میں نے پہنے ہوئے ہیں جس طرح یہ یاکود تامڑا ہے یہ بہت عزیز ہے پتھر کافی عرصے جو سٹارٹنگ میں 2014 سے یا پندرہ سے میں نے پتھر سٹارٹ کیے تھے پہنے تو اس وقت سے یہ میں پہن رہا ہوں نیلم میں نے پہنے ہوئے ہیں فیروزہ بہت زبردست قسم کے کافی ٹائپس کے فیروزے ہیں مرجان مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے اندر سیون مرجان لگے ہیں تو میں جب سٹون کلیکٹ کرتا ہوں تو بڑے اچھے منفیکچرر ہیں میرے پاس بہاولپور کے اندر بھی ہیں راولپنڈی میں بھی ہیں اور لاہور کے اندر بھی ہیں تو ان کے پاس جاتا ہوں پھر ان سے اس کے دیزائن ان کے ساتھ دے کے کچھ اپنا ایڈیاز دے کے پھر تیار کرواتا ہوں پکھراج یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ میں نے پہنا ہوتا ہے اور ایک آپ نے ماشاءاللہ یہ جو پتھر پہنا ہوا ہے یہ پتھر نہیں ہے یہ ایک سٹڈ ہے جو مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر جو سٹڈز لگے ہوتے ہیں آپ ویڈیوز ویڈیوز رینوویشن ہوتی ہے تو وہ اترتے ہیں تو یہ مطلب آپ سمجھے کہ ہدیئے کے طور پر یہ گیفٹ کے طور پر ٹریول ہوتا 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 ہے تو اسے بڑی اقیدت کیا ہوتا ہے پھر اسے میں نے چاندی کے اندر اسے کر کے تو پیار کیا ہے کیا بات ہے یہ یہ انگوٹھی کے اندر آپ نے مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر جو سٹڈ لگا ہوتا ہے بولٹ یہ انہوں نے انگوٹھی میں بنوا لیا کیا بات ہے لگنی راج ایسے وہ ہے لیکن یہ پیچھے جو ہے سراکھ سے آپ کے عیسل ہے وہ پیچ کے لیے وہ جو لگا ہوا ہے باقی یہ کیا کیا چیزیں ہیں جی یہ نیلم ہے دورے نجف ہے یہ موے نجف ہے اگر یہ ویورز جو دیکھ رہے ہیں جنہیں سٹونز کا آئیڈیا ہوگا تو وہ تو فوراں ہی اس چیز کو سمجھ جائے گے تو بے شمار اس کے اندر اقیق ہیں نیلم ہے اور یاکود کی اچھی خاصی برائٹی ہے یہ ٹائگر ہے یہ ابھی ریسنڈی ایڈیشن ہوا ہے میرا یہ رشی نقیق ہے اور یہ میڈن یہ بن کے بھی رشیا سے ہی آئی ہے آپ دیکھیں گے رہا یہ اپنے ڈیزائن خود دیتے ہیں یہ تو خیر بری بنائی آئی ہے وہاں پہ لیکن جو یہاں سے میں نے مینفیکچر کرائی ہے بنوائی ہے یہ سارے میرے اپنے ہی ڈیزائن ہیں یہ دیکھیں آپ یہ نیلم ہے یہ گھڑی کے انداز میں بنا ہوا ہے ان میں سب سے مہنگا کونسا اور کتنے کا ہے اب کتنے کا تو پتھر کی قیمت میں اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں پتھر تو ایک پتھر ہے بیجان چیز ہے اگر میرے لیے وہ ویلیو ایبل ہے تو میرے لیے وہ پرائس لیس ہے لیکن اگر آپ کے لیے یوز لیس ہے شاید کہوں کہ ہزار پر میں لے لو آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو اٹس یوز لیس لیکن اگر مجھے اس کے اندر انٹرسٹ ہے تو میں یہ شاید میں نے دو لاک کا لیا تھا تو میں اسے پہن رہوں دو لاک کا لیا آپ نے یہ ایک پتھر اور اس کے اندر پورا سوا تولا چاندی کے اندر یہ بنا اور اس کا ویٹ ہے وہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے کیا تھا دیکھا تھا کہ ریسنیبل بیٹ ہے اس سے تو آپ سر پھاڑ سکتے ہیں کسی کا بیلکل کوئی پیمنٹ نہیں دے رہا تو اس کو دوڑ رہا تو لا کے چھڑواں مارو اور اگر پیجہ گوٹھیاں پین کے بھی نکڑ رہا تو اسے بھی میں موار سکتا ہوں یعنی بار بار مجھے پوائٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے میں ہر اتار دیتا ہوں اسی طریقے سے میں مثلا اب ہمارے ندران ایڈیاس they are very rich in these ان چیزوں کے اندر اب یہ ریسنٹ میں وہاں سے لے کے آیا کریم آباد وہاں کی سب سے اچھی quality یہ ہے کہ they are very good people اور وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں product بھی آپ کی وہی ہوتی ہے وہ ایک بڑا زبردست میرا source ہے وہاں سے یہ میں ایک stone آپ دیکھیں اس کا purple color ہے اور natural stone کی سب سے بڑی quality یہ ہی ہے کہ اس کے اندر یہ ہی جو variation ہے نا اب یہ dark color ہے یہ full dark ہے یہ light ہے اور اس کے اندر آپ یہ اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر جو یہ variation ہے یہ ہی اس کی خوبصورتی ہے یہ تصویروں پر پڑھتے بھی کچھ ہے یا صرف نہیں الحمدللہ میں لازمی دیلی جب میں گاڑی کے اندر travel کر رہا ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ میں تصویر ہوتی ہے اور وہ پتا نا آپ کو یہ کر کے چھو وہ والا کام نہیں لیکن میں اس سے بڑھتا ہوں اور ایک میرے پاس بڑا زبردست سورس یہ ہے کہ راول پنڈی کے اندر ایک بڑا اچھا سپلائر ہے تو اس کے پاس بڑا یہ سٹوک آتا ہے تو اسے پتا ہے میرے مزاج کا تو وہ پھر میرے لیول کی چیزیں علیہ دہ کرتا رہتا ہے جب بھی پھر میرا چکر لگے چھ مہنے بعد تین مہنے بعد دو مہنے بعد تو یا اس کی کال آجے گی وہ PCS کا کہ مجھے بھیج دے گا اچھا ایک تیسرا بڑا زبردست سورس ہے سنس ایوری بڑی نوز کہ میں یہ سٹونز اور پتھر لائک کرتا ہوں تو جب باہر سے کوئی دوست آتا ہے کوئی فیملی آتی ہے ملنے کے لیے تو کسی بھائی کے لیے جیکٹ آتی ہے کسی کے لیے پرفیوم آتا ہے میرے لیے تصویح پتھر آتا ہے اس طرح بھی میری کلیکشن گروہ لیکن آپ تو اس پہ زیادہ خوش ہوں گے اگر کوئی آپ کو جاکٹ دے اس سے بجائے اس پہ زیادہ خوش ہوں گے یہ تو پھر دیفنیلی پھر میرے دل میں اترنی چیزیں کیا بات ہے تو آپ بھی کسی کو گفٹ دے نا تاکہ آپ بھی اس کے دل میں اتریں بس وہ آپ آرٹیفیشل چیزیں کٹھی کر رہے ہیں ہم دل لگا رہے ہیں تو آپ کو نیچر کے کریم مجھے لے کر جاتی ہے نیچرل ہے سٹون ہے آپ کو بڑا اچھی وائٹس دیتے ہیں سٹریس ختم کرتے ہیں اس لئے مجھے بھی ان کا تھوڑا بہت شوق ہے اس لئے میں بھی اتنی بڑی قوانٹیٹی میں میرے تمہوں میں پانی آگیا میں کھا جاؤں یا ان کو لے جاؤں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پروفیشنل لائف کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے دیکھیں آپ کے لئے سب سے زیادہ اپورٹنٹ ہے آپ کے ٹائم کی ڈوئی ہیں ایکسس آف ایوریتھنگ آپ نے اپنی لائف کے اندر بیلنس رکھنا ہے آپ کی جو لائف کی ویلیو جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس گیجٹس کیا ہے آپ کے پاس گاڑی کیا ہے گھر کیا بنا وہ ویلیو نہیں ہے آپ کی لائف کی ویلیو ہے کہ آپ جن جن لائف کو ٹچ کر رہے ہیں اس کے اندر کیا آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں سٹاف ہے کام کرنے والے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنی لوکل کمیونٹی سے جا کے ملتا ہوں میں صد فرش پہ بھی بیٹھتا ہوں کچھے گھروں میں جا کے ہیدے کرتا ہوں سڑک پہ میں جا رہا ہوں کوئی فقیر جا رہا ہے تو میں گاڑی روک کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اس کا حال و حال کچھ ہوں گا یہ مجھے پیس دیتا ہے کمفرٹ دیتا ہے ڈاؤن ٹو ارث رہنا باقی محنت کریں اپنی ٹکاہ کے تاکہ روزگار اچھا رہا ہے آپ نے کھانا پینا ہے زندہ رہنا ہے اور سب سے زیادہ اپورٹنٹ جو میری خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بنوں اللہ تعالیٰ میرا اندخاب کریں میرے ساتھ لوگ جڑے ہوں میں ایک ایسا سسٹم بیزائن کروں جس کے اندر میکسیم لوگ کام کریں اور وہ برو کریں کیا بات ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ دو ہزار دو سے بیس بیس بائیس بائیس سال سے لوگ میں ساتھ کام کر رہے ہیں اس ادارے کے اندر تو جب اتنا عرصہ اتنی افلیشن کے ساتھ لوگ ایک ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی ٹیم مجھے دی ہے کہ they are working میں تو بس انجوائے کر رہا ہوں کیا بات ہے جناب موسیقی